یہ ہماری ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے پاکسن ٹیلیویزن انڈسٹری کی مشہور ادھاکارائیں جنہوں نے ٹی وی انڈسٹری پر راج کیا پی ٹی وی کے گورلن دور میں کیریج کی شروعات اروج حاصل کرنے والی وہ ادھاکارائیں جو اس وقت پردہ سکرین سے غائب ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم ان ادھاکاراؤں کے مطلق آپ کو اغاق کریں گے کیوں وہ کیا کرتی ہیں کہاں رہتی ہیں ان کی ذاتی زندگی شو بیس انڈسٹری سے دوری کی وجہ اور بہت کچھ اس کیٹیگری میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے نیلما حسن کا اسی اور نوے کی دہائی سے تعلق رکھنے والے افراد ڈینٹونک اشتہار میں پرفارم کرنے والی خوبصورت لڑکی کے چہرے سے واقف ہوں گے نیلما حسن کو اسی کمرشل نے ہر گھر تک پہنچا دیا اور پھر اس نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف کامیاب موڈل ہے بلکہ ادھاکاری میں بھی اپنی مثال آپ ہیں نیلما حسن سندھ کے ڈسٹرک دادو کے قصبے میں پیدا ہوئیں تعلق ایک پسماندہ علاقے سے تھا نیلما کو پڑھائی کا بہت شوق تھا ایف اے تک تعلیم اپنے زلط دادو سے حاصل کی پھر روشنیوں کے شہر کراچی میں آ گئیں ممتاز ناول اور افسانہ نگار اور ڈراما نویس حمید کشمیری نے نیلما حسن کو ٹی وی انڈسٹری میں مطارف کروایا نیلما حسن کی خوش قسمت ہی تھی کہ اس کو اپنے قید کی شروعات میں ہی شہرت حاصل ہو گئی نیلما حسن کا سب سے پہلا ڈراما جو وجہ شہرت بنا اس کا نام تھا پیمانے وفا ڈراما سب پیمانے وفا پی ٹی وی کے کامیاب ترین سیریل میں سے ایک تھا جس میں نیلما حسن ایک ڈاکٹر کا کردار کیا ڈرامے کے سٹوری پاکستان اور چائنہ کے گرد گھومتی تھی اور اس ڈرامے کو چائنہ میں بھی بہت پسند کیا گیا جو چائنیز وان میں ڈب کر کے وہاں چلایا گیا یہ ڈراما 1984 میں ریلیس ہوا اور بہت کامیاب ہوا پھر اس کے بعد نیلما حسن ڈراما سیریل شکستے آرزو میں دیکھی گئی ڈراما سیل شکستے آرزو نیلما حسن کا دوسرا کامیاب ترین سیریل تھا اس ڈرامے میں بھی نیلما حسن کو بےپنا کامیابی حاصل ہوئی یہ سیریل 1987 میں ریلیس ہوا اس کے بعد 1993 میں نیلما حسن کو ڈراما سیل ننگے پاؤں کے مین کردار میں کاسٹ کیا گیا جس میں نیلما حسن کو سندھ کے وڈیرے کی بیٹی کے روم میں دکھایا گیا یہ ایک بڑی کاسٹ پر مشتمل ڈراما تھا جس میں رہت کازمی، عفت عمر، قاضی واجد اور سہیل اسگر تھے سہیل اسگر نے نیلما حسن کے بھائی کا کرداری بھایا پھر نیلما نے ایک ٹی وی کمرشل میں کام کیا جو کہ ڈینٹونی کا اشتہار تھا جو کہ بہت مشہور ہوا کراچی سے تعلق رکھنے والے دوبائی کے بزنس مینجر کا نام تھا ذلفکار احمد اس سے شادی کی یہ شادی انیس سو چورانوے میں ہوئی شادی کے بعد نیلما حسن نے شویز کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خیر بات کہہ کر ان مکمل گھریلو زندگی بسر کرنا شروع کر دی شادی کے بعد اپنے شوہر کے مراد دوبائی چلی گئی وہاں پر خوشحال پر اصائش زندگی بسر کرنا شروع کر دی اللہ پاک نے نیلما حسن کو ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا بیٹی کا نام ایمان رکھا گیا چند سالوں بعد نیلما حسن ایک بار پھر واپس ٹی وی پر رہی لیکن دل نہیں لگا اور واپس گھریلو زندگی کی جانب لوٹ گئی آج بھی کراچی میں مقیم ہے خوشحال زندگی گزار رہی ہے نمبر دو پاکسن ٹی وی اور فلم ڈسک کی نامور ادھاکارہ سائرہ خان سائرہ خان جس نے ایک لمبا عرصہ فلم اور ٹی وی انڈسٹری میں بے اپنا کام کیا لیکن اپنے اروج پر شعبی سے دور ہو گئی مظفر گھر سے تعلق رکھنے والی سائرہ بطول جس نے اپنے نام سے بطول ہٹا کر خان رکھ لیا مظفر گھر سے لاہو رائیں اور یہاں آ کر مولنگ انڈسٹری سے وابستہ ہو گئی خود کا فوٹو سیشن کروایا اور ان تصاویر کو سید نور صاحب نے دیکھ لیا اور یہاں سید نور نے اپنی فلم گھونگڑ میں سائرہ کو کاسٹ کر لیا فلم سپریٹ ہو گئی اس کے بعد سنگیتہ کی فلم ڈریم گل میں نظر آئی 1998 میں ٹی وی کی جانب رکھ کیا پہلے ٹی وی سیل کا نام تھا پراندہ اور یہاں سے ٹی وی کے کامیاب سفر کا آغاز ہوا سائرہ کا سب سے مشہور اور کامیاب ٹی وی سیل جس کا نام تھا بیٹی جس میں وہ مہرو کا کردار میں نظر آئی جس میں شگفتہ اجاز اس کی ستیلی ماں تھی جو اس پر بہت ظلم کرتی تھی اور آخر میں جب شگفتہ اجاز اکیلی رہ جاتی ہے اور ہسپیٹل میں داخل ہوتی ہے تو وہی ستیلی بیٹی اس کی بہت خدمت کرتی ہے اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی میت پر بھی اسی ستیلی بیٹی کے علاوہ کوئی بھی رونے والا نہیں ہوتا یہ ایک سبق اموز ڈرامہ سیل تھا 2002 میں ایک غیر شو بھی شخصیت جو کہ بزنس مین تھا اس سے شادی کی شادی کے بعد ڈراموں میں کام جاری رکھا سننے میں آیا تھا کہ سائرہ کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو مکمل تبدیل کر دیا لاہور کی سڑک پر سائرہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ روڈ کی سائیڈ سے ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور سائرہ کی گاڑی کے نیچے آ گئی کار کی بریک لگائی گئی لیکن پھر بھی بچت نہ ہوئی اور وہ بچی گاڑی کے نیچے کچلی گئی سائرہ نے فوری اس بچی کو اٹھایا اور ہسپیٹل کی جانب بھاگی اور ساتھ خدا سے یہ دعا کی کہ اللہ پاک اس بچی کو بچا دے وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کی دنیا کو خیر بات کہہ دے گی اللہ پاک نے سائرہ کی دعا قبول کر لی اور وہ بچی بچ گئی اور جن سائرہ نے اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے شو بیس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر گھریلو زندگی بسر کرنا شروع کر دی آج بھی ماشاء اللہ لہور میں مقیم ہے ایک بیٹا اور ایک بیٹے کی والدہ ہے خوشحال مطمئن پرسکون اور پرعسائی زندگی بسر کر رہی ہے نمبر تین مازقی پکسنے ٹی وی انڈسٹر کی ورسٹائل اور نمبر ون ادھاکارہ شہناز شیخ یہ آپ بے اکوفی کی باتیں اس لیے کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کبھی نہیں کر سکتی ٹھیر ہو زہرہ ٹی وی انڈسٹر پر راج کرنے والی شہناز شیخ جس کو نا صرف پاکستان بلکہ سرحد پار انڈیا میں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے جسے انڈین فلم ہینہ میں کام کی آفر ہوئی لیکن اس نے انکار کر دیا شہناز شیخ برما میں پیدا ہوئی 1965 میں والدین کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی لاہور نیشنل کالیج آف آرٹس سے فائن آرٹس میں گراجوشن کی پی ٹی وی کے مشہور ڈراما سل بلیلہ سے شو بیز میں ڈیبیو کیا جو 1980 میں ریلیز ہوا اس ڈرامے کے چند اپیسوڈ کے بعد اس کو بین کر دیا گیا شہناز شیخ ایک پڑی لکھی خوبصورت اور سٹائلش ادھاکارہ تھی جو ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی پھر شویم منصور نے ڈراما سل انکہی میں مرکزی کردار میں کاسٹ کیا یہ سلیل پی ٹی وی کے چند مشہور اور کامیاب سلیل میں سے ایک ہے جسے سہرد بار بھی پسند کیا گیا اس ڈرامے کے بعد راج قبور نے شہناز شیخ کو اپنی فلم میں رشی قبور کے ہمراہ ایزے ہیرون پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا پھر اس کے بعد زیبہ بختیار کو کاسٹ کیا گیا اس فلم میں میڈم نور جہان کی بیٹی ہینہ کو آفر کی گئی تھی لیکن اس نے انکار کیا پھر شہناز شیخ کو لیکن دونوں کے انکار کے بعد زیبہ بختیار کو اس فلم میں کاسٹ کیا گیا شہناز شیخ نے دیگر کئی ڈراموں میں کام کیا اور مختلف شوز کو ہوسٹ کیا اپنے کیریر کے اروج اور کامیاب ہونے کے بعد شہناز شیخ نے اس پرفیشن کو چھوڑ کر اپنا دوسرا پسندیدہ پرفیشن چوز کرنے کا فیصلہ کیا بو تھر ٹیچنگ کا پرفیشن شہناز شیخ کو ٹیچر بننا بہت پسند تھا اور اس وقت شہناز شیخ لہور گرامر سکول کے ساتھ ببستہ ہے پچھلے بیس سالوں سے لاہور گرامر سکول میں پڑھا رہی ہیں اپنے کیریر کے اروج پر اپنے ساتھی اداکار سیرت حاضر سے شادی کی دونوں کے مشعلہ دو بیٹے ہیں اور بیٹوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں اس وقت شہناز شیخ صاحبہ دادی ماں بھی بن چکی لاہور میں مقیم ہے پرسکون اور خوشال زندگی گزار رہی ہیں نمبر چار ٹی وی انڈسٹر کے ایک اور مشہور اداکارہ نازلی نصر نوے کی دھائی کا مشہور ڈراما سیل دھوما کی مرکزی اداکارہ جس نے بےپنا شورت حاصل کی نازلی کے والدین بنگالی تھے لیکن اس کی پدائش کراچی میں ہوئی بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ فیملی بنگال سے پاکستان آئی اور کراچی میں نازلی کی پدائش ہو گئی گریجوشن کرنے کے بعد ریڈو سٹیشن کراچی سے کیدری کی شروعات کی نازلی نصر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک بار اس نے ریڈو سٹیشن فون کیا اور اپنی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ریڈیو میں کام کرنا چاہتی ہے اور خوش قسمتی سے نازلی کی خواہش کے مطابق اس کو ریڈو سٹیشن بلا لیا گیا حالکہ نازلی نصر بوننے اور اداکاری کی الو بے سے بھی واقف نہیں تھی اپنی آواز کے سبب ریڈیو پاکستان میں سیلیکٹ ہو گئی اور یہاں سے نازلی نصر کے فنی سفر کا آغاز ہوا لیکن اپنے پہلے ڈرامے میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی مگر ہمت نہ ہاری محنت اور کوششیں جاری رکھی پھر پیٹیو سٹیشن کوئٹا سے ایک ڈرامے میں مرکزی کردار کی اوفر ہوئی چونکہ نازلی نصر اپنے پہلے ڈرامے کی وجہ سے نقامی سے دوچار تھی تو یہ موقع اس کے لیے کسی بھی غنیمت سے کم نہیں تھا اس نے فوری ہاں کر دی لیکن کوئٹا میں کام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ نازلی کراچی کی تھی لیکن یہ ڈراما کوئٹا میں شوٹ ہونا تھا اس ڈرامے کی وجہ سے نازلی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ نازلی کو اس ڈرامے کی وجہ سے کئی کئی ہفتے کوئٹا کیام کرنا پڑتا لیکن اچھے نتائج کی امید لیے نازلی نصر نے محنت کا سلسلہ جاری رکھا آشیر عظیم مشہور رائٹر بلکہ آشیر عظیم کے اپنے دوست تھے پاکسینلی ڈراما انڈسٹر کی تاریخ میں اس طرح پر بننے والا یہ پہلا ڈراما تھا جس کی زیادہ تر شوٹنگ انڈور کی بجائے آؤڈور ہوئی اس کامیاب ٹی وی سیریل کی بدولت نازلی نصر عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئی اس کے بعد نازلی نصر کے ٹی وی کے کامیاب دور کا آغاز ہوا مختلف ٹی وی سیریلز میں اداکاری کا جہور دکھائی نازلی نصر ساتھی اداکار اور ہدایتکار حسن سومروں کی محبت میں گرفتار ہو گئی دونوں نے زندگی بھر ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور گھر والوں کی مخالفت کے باوجود شادی کر لی دونوں کی ازواجی زندگی بھرپور انداز سے شروع ہوئی جو ایک لمبا عرصہ تک قائم رہی مگر افسوس اس رشتے میں دلار اس وقت پڑی جب ان کی زندگی میں ایک تیسرا انسان آ گیا کی رحمت سے نوازا یہ رفاکت سولہ سال قائم رہی مگر افسوس کہ سولہ سالوں بعد حسن سومروں کسی اور کو پسند کرنے لگے جس وجہ سے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں نازلی نصر نے اپنے گھر بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ حسن سومروں نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو اس سے اپنے پہلے شہر کی بے وفی برداشت نہ ہوئی اور ہمیشہ کے لیے علیدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا بچے چونکہ بڑے ہو چکے تھے تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ تمام معاملات خموشی سے طے کر کے علیدہ ہوا جائے میڈیا کو بتائے بغیر دوہزار چودہ میں نازلی نصر اور حسن سومروں کے درمیان طلاق ہو گئی اور اب نازلی نصر اپنے دوسرے شہر محسن مرزا کے ساتھ کراچی میں خوشحال ازواجی زندگی بسر کر رہی ہیں اس کے علاوہ نازلی آج بھی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہے ماضی قریب میں چند ایک ڈراموں میں کام کر چکی ہیں دوستو یہ دی پکسنی ڈراما انڈسٹ کی مشہور ادا کر آئیں جو پردہ سکرین سے غائب تھی اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا پار دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی